ہائی می نیم از مہد اور جو آج میں آپ کے سامنے نظم پیش کرنے جا رہا ہوں جو پویم ہے میری وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ننی سی آنکھیں اور مڑی ہوئی انگلیاں تھی یہ بات تب کی ہے جب دنیا میرے لیے سوئی ہوئی تھی ننی سی آنکھیں اور مڑی ہوئی انگلیاں تھی یہ بات تب کی ہے جب دنیا میرے لیے سوئی ہوئی تھی ننگے سے بدن پہ نیا کپڑا پہناتا تھا اید وید کی سمجھنا تھی پر پھر بھی میرے ساتھ مناتا تھا گھر میں خانے کے واندے تھے پر ایف ڈی میں پیسہ جڑ رہا تھا اور اس کے خود کس اپنے ادھورے تھے پر میرے لیے بن رہا تھا یہ بات تب کی تھی جب دنیا میرے لیے سوئی ہوئی تھی وقت کٹا سال بڑا پر تب بھی سب انجان تھا میں پھر بھی اس کی جان تھا بستر کو گیلہ کرنا ہو یا پھر راتوں کو رونا ایک بات ہی تھا جس سے چھینہ میں نے اس کا سونا تھا صبح فجر تک گودوں میں کھلاتا جھولوں میں ہلاتا پھر دن میں کماتا شام میں چلا آتا کبھی خود سے پریشان کبھی دنیا کا ستایا تھا ایک بات ہی تھا جس میں مجھے روتے ہوئے ہسایا تھا الفاظوں سے تو گنگا تھا میں پر وہ میرے اشارے سمجھ رہا تھا میں خود حیران ہوں اس بات سے آج کی کل وہ مجھے کس طرح پڑھ رہا تھا اببہ تو چھوڑو یار ابھی آ بھی نکلانا تھا اور وہ میری ہر فرمائشوں کو پورا کر رہا تھا اور میں بھی اب اس کے لاد پیار میں ڈھلنے لگا تھا گھر سے وہ نکل نہ جائے اس کے قدموں پر نظریں رکھنے لگا تھا اور مدت و ہزار تھے بازار میں اس کے پاس پر کب ڈھل جائے گا سورج اس کا انتظار تھا اور میں بھی دروازے کی چوکر سے جھاکتا رہتا تھا جب ہوتی تھی دس تک تو وکر سے جھاکتا رہتا تھا دیکھ کے اس کی شکل میں دور سے چلاتا تھا جو بھی اشارے مجھے آتے تھے اسے اسے اپنے قریب بلاتا تھا وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ مجھے سینے سے لگاتا تھا کبھی گھوا میں اچھالتا تھا کبھی کرتب دکھاتا تھا میری ایک مسکان کے لیے کبھی ہاتھی کبھی گھوڑا بن جاتا تھا اور سو سکون رات بر سکونوں کے ساتھ اسی لیے پوری رات ایک کروٹ میں گزارتا تھا اسی لیے پوری رات ایک کروٹ میں گزارتا تھا پر وہ بچپن شاہد اب سو چکا تھا اور میں جوانی کی دہلیز میں ایک قدم رکھنے لگا تھا اس کی قربانی کو اس کا فرض سمجھنے لگا تھا پھر چاہے وہ خود بنا پنکھے کے سونا ہو یا مجھے ہوا میں سولانا یا پھر خود عید کا وہ پرانا کپڑا پہننا ہو یا مجھے نیا کپڑا پہنانا یا پھر وہ خود ہی تبتے ہوئے بخار میں تھنڈی ماتھے پہ رکھی ہوئی پٹیاں ہو یا میری ہر زب کے آگے جھگ جانا وہ بچپن تھا وہ گزر گیا وہ رشتہ تھا وہ سکڑ گیا اور میں اس قربانی کے بوجھ کو اٹھا نہیں پایا اسی لیے وہ شہر میں کہیں دور چھوڑایا نیا شہر تھا نئے شہر کی ہوا مجھ پہ چڑنے لگی تھی اپنے باپ کی ہر نصیحت مجھے ایک بچپنہ لگنے لگی تھی کام جو مل گیا تھا پیسہ جو آنے لگا تھا کیا ضرورت ہے باپ کو یہ سوچ مجھ میں پلنے لگی تھی اور ادھر باپ بچین تھا میری ہی آدمے ایک روز تو گھر آجا بیٹا بس یہی تھا اس کی فریاد میں اور میں یہاں پہ اس سے حساب لینے لگا تھا جو دنیا کا کرزدار بن چکا تھا کیا ضرورت ہے ابو تمہیں اتنے پیسے کی اب یہ سوال کرنے لگا تھا پر اب گھڑی کا کھاٹا پھر پلٹ چکا تھا کل تک میں کسی کا بیٹا آج کسی کا باپ بن چکا تھا اور حضرتوں کا سویٹر میں بھی بننے لگا تھا کل کیا کرے گا میرا بیٹا میں بھی یہی سوچنے لگا تھا اور اب دنیا میں نہ اس سے کوئی آگے تھا نہ کوئی اپنا تھا سب پر آیا تھا بس یہی ایک سپنا تھا اب مجھے یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ کل کیا گزری ہوگی میرے باپ پہ بے لوز محبت کی مورت ہوتا ہے باپ جو لفظوں میں نہ بنا جائے اور کلموں سے جھنا لکھا جائے وہ ہوتا ہے باپ جو روتے ہوئے کو ہسا دے اور خود معذور بن کے دوسرے کو کھڑا کر دے وہ ہوتا ہے باپ اور ایک میسیج پوری عوام کے لیے کہ ایک روز ایک روز ایک روز تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ مصروف تم تھے عمر دراز وہ ہوگا ایک روز تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ مصروف تم تھے عمر دراز وہ ہوگا جس کی انگلی کا سہارہ پکر کے چلا کرتے تھے وہی چھڑی کا طلبگار ہوگا اور جس کے سکے میں جی رہے ہو آج کل وہ نہ رہے تو کیا ہوگا پر ابھی بھی وقت بچا ہے کچھ خاص تمہارے پاس تب تک جب تک باپ کا سایہ تمہارے ساتھ ہوگا اور جنت جنت کے طلبگار ہو تو سیرے سے لگانے لا کیونکہ آج تو باپ ہے پر وہ کل تمہارے ساتھ نہ ہوگا پر وہ کل تمہارے ساتھ نہ ہوگا اور میں اس نظم کا کوئی نام رکھ نہیں پایا کیونکہ میں باپ کو ایک لفظ میں بتا نہیں پایا تھانکی